بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول بھی کھانے ہیں اور ہمیں ڈائیٹ بھی کرنی ہے تو ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں ڈائیٹ فرائیڈ رائز اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کہ چاول کو دھو کے ڈیٹ کپ چاول دھو لیے تھے اور یہاں پہ ہم نے دیکشی میں پانی نمک اور آئل ڈال کے اس کو بوائل ہونے رکھ دیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں چاول اٹ کر دیا اور جب وہ بوائل ہو کے ایک کنی دھو سے نکال کے سائٹ پہ کر دیا اب ہم نے اپنی ویڈی فرائی کرنی ہے یہ ہم نے لے لیا تھے ہاف کےچی مطر تین گاجر تھیں ہاف ہمارے پاس کیابیج تھی اور دو شملا میرس ہی ان کو ہم نے کاٹ کر دیا اب ہم نے پین میں جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون آئل لیا اور اس کے اندر اپنی ان ویڈی کو جو ہے وہ فرائی کر لیا اچھا اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں کرنا یہ تھوڑی سی کرنچی کرنچی رہنی چاہیے اس کے بعد ہم نے ہی نے 5 سے 6 منٹ جو ہے وہ فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر بلیک پیپر ڈالی وینیگر ڈالا 2 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون جو ہے ہم نے اس میں بلیک پیپر ڈالی ساتھ میں سالٹو ٹیسٹ ڈال دیا اور 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں کیچپ اور 1 ٹی سپون ہم نے مائنیز ڈالا اور اس کو مکس کر لیا اب یہاں ہم نے اپنے 3 ایک لیے تھے اور اس کے اندر حلدی اور نمک ڈال کے ہم نے اس کو اوملیٹ بنا کے باری باری کٹ کر لیا اور وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ساتھی رائس ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے 5 منٹ دم پر لگا دیا اور ہمارے ڈائیٹ فرائیڈ آئیز جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اب ہم نے اس میں سے جو ہے 6 ٹیبل سپون اپنی لے لیں گے اگر ہم اپنے لیے الگ سے بھی بنا رہے ہوں تو ہم نے 6 ٹیبل سپون لے کے اس کو وائل کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہوں گے تو یہ 6 ٹیبل سپون لے کے اور ساتھی ہم بنا رہے ہونے لیے ڈائیٹ چٹنی ڈائیٹ چٹنی میں نے بنائی تھی اور اس کی ریسپی جو ہے وہ آپ کو میری چینل پر مل جائے گی اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب یہ 6 ٹیبل سپون آپ لیں گے اور انجوائی کیجئے مجدوہ ہمیں یاد لکی گا اللہ فے